جو اسٹیشنری اب ہم دوسرے موڈلی کی طرف جاتے ہیں کہ جب ہمارا ویریبل نانسٹیشنری ہو اور میں کوشش کروں گا کہ یونی ویریٹ ملٹی ویریٹ جونوں کو ٹچ کروں نانسٹیشنری جتنا ہمارے پاس کانی ہے تو پہلے بیسک کانسپٹ میں جاتے ہیں میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ ہر جو وائی ہوتا ہے سیریز that is equal to سٹیشنری کمپوننٹ سٹیشنری کمپوننٹ پلس نائز پلس ٹرینٹ یہ ہماری کل بات ہے کہ کوئی تھی ٹائم سیریز ہے اس کے اندر یہ تین کمپوننٹس ہو سکتے ہیں نظر نہیں کتین ہو لیکن یہی تین ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں کسی میں نائز کا مسئلہ نہ ہو لیکن اگر سٹیشنری ہوگا تو سٹیشنری کمپوننٹ ہوگا اور نان سٹیشنری سیریز کے اندر بھی ایک سٹیشنری کمپوننٹ ہوتا ہے یعنی کی تیمپوریری کمپوننٹ every non-stationary series has permanent component تو پرمنٹ کمپوننٹ میں کسی بھی سیریز کو پرمنٹ کمپوننٹ اور تیمپوریری کمپوننٹ میں دیکمپوز کیا جا سکتا ہے تو جب دیکمپوز کر سکتے ہیں تو جو تیمپوریری کمپوننٹ ہوگا وہ سٹیشنری ہوگا اب اس کا موڈل کال ہم نے پڑھ لیا کہ اس کمپوننٹ کا موڈل ہے آرنا اس کمپوننٹ کا موڈل تھا آرچ گارچ آج ہم نے موڈل کرنا ہے اس کو ٹھیک ہو گیا تو ابھی موڈل ہے ٹرینڈ کا اب سیریز میں کب ٹرینڈ ہوتا ہے اور کس قسم کا ٹرینڈ ہوتا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے میں ایک موڈل لیتا ہوں ایک سیمپل ازمشن لیتا ہوں کہ سپوز سپوز آئی ٹیک سیریز ان میں چیز آف سیریز اس کانسٹین کوئی بھی ایک میں نے سیریز لے لی ہے جس میں ایک کانسٹینج آ رہا ہے یعنی کہ ڈیلٹا yt is equal to a not which is constant اب اگر یہ کانسٹینٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کل ہم نے first order difference equation solve کی تھی اس کے مطابق اگر میں اس کو solve کرنا جاؤں تو اس کا solution ہوگا yt is equal to a not into t plus y not یہ first order difference equation کا solution ہے یہ ہم نے کل بھی کیا تھا یہ تب ہے جب initial value given ہو گائے اب یہ جو solution ہم نے کل کیا تھا اس میں y not constant ہے a not delta y میں constant change آ رہا ہے لیکن چونکہ ہر time period میں وہ change add ہو رہا ہے تو اس لیے وہ time period میں change add ہو کہ after time period t it is t into a not a not t times add ہو جو گئے initial value کے بعد اور why not اس کی initial value کی اس کا مطلب ہے جب time period 0 تھا initial value جس کو ہم theoretically assume constant ہے تو اس وقت y کی value y not t اور t کی value 0 تھی تو y y not equal جب first time period آیا تو ہماری value ہوگی y not plus a not جب second time period آیا تو ہماری value ہوگی y not plus 2 a not and so on تو یہ ہمارا 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 solution اب یہ جو solution ہے اس میں ایک clear چیز نظر آ رہی ہے this is the trend component اب یہ جو سیریز ہے اس کے اندر میں نے error downing introduce کروائی اگر میں وہ بھی introduce کروائی y not plus a not into t plus e t e t کل ہم ہر وقت epsilon کرتے تھے لیکن جب بھی میں epsilon کرتا تھا اس کا مطلب ہوتا تھا white not اب جب میں univariate یہ دوبارہ سے univariate ہے میں univariate کروں اور e لکھوں تو اس کا مطلب ہوگا کہ it is an error down which is stationary but not necessarily white not stationary ہے لیکن white lies ہونا ضرور نہیں ہے autocorrelated ہو سکتا ہے ہوتا ہے اصل تو میں نے یہ ایک نیا مادل یہ میں نے اس کا solution نکالا اور solution کے بعد اس میں e t add کر دیا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی stationary error down تو اب یہ جو model بن گیا یعنی کہ اس equation کا solution اور plus some error down یعنی کہ y اپنی اس value سے کیا deviate کر سکتا ہے تو میں نے کہا deviate کر سکتا ہے وہ کوئی deterministic نہیں ہے کہ a کی constant rate سے بڑھ رہا ہے بلکہ تھوڑی کھوڑی کھوڑ اس میں variation آ سکتی ہے اور وہ variation میں کہہ رہا ہوں stationary جو بھی کل میننگ ہم نے stationary کا پڑھا اگر میں یہ کر دوں تو آج ہمارا model change ہو گیا کل ہمارا model کچھ اور تھا آج ہمارا model یہ ہو گیا اب یہ جو میرے پاس model آ گیا ہے this is called TSP trend stationary process یہ model کہلاتا ہے trend stationary process trend stationary process اس کو بولتے ہیں کہ جس process کے اندر long run trend ہو لیکن trend سے deviation temporary ہو stationary ہو permanent نہ ہو تو اسے بولتے ہیں trend stationary process ٹھیک ہو گیا اب میں کہتا ہوں اب میں کہتا ہوں suppose delta yt is not a not rather expected value of yt a change in yt a change in yt is equal to a not اور especially اگر میں اس کی expectation بھی conditional لے لیتا ہوں اب یہ تھوڑا سا model میں کھار کر پہلے میں نے model میں assume کیا تھا کہ change in y constant ہے اور اس سے بنا trend اور اس constant کے ساتھ میں نے پھر بعد میں deviation add نہیں کرتی لیکن assumption لیتی لئے deviation temporary ہے اب میں نے کہا suppose ہماری series ایسی ہے کہ جس میں change in y constant نہیں ہے expected change in y constant اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ اب ہماری equation جو رہے وہ یہ بن جائے گی کہ delta yt is equal to a0 plus epsilon t یہ expected change in y constant ہونے کا مطلب یہ ہے کہ actual change میں کوئی error ہے وہ سبتہ deviation جس کی expected value zero ہے یعنی کہ آپ اس کی expectation لے تو یہ یہ ہے a0 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 j کا epsilon t چونکہ white type process ہے تو اس کی expectation zero ہو جائے گی بات سمجھ جاتی تو میں نے دو قسم کے آپ کے سامنے model لیے ایک model میں میں کہ change in y constant ایک میں میں کہ expected change in y constant اب ان دونوں میں بہت بڑا difference ہے کہنے کوئی چھوٹا سا e different ہو گیا ہے لیکن میں property میں بہت بہت difference آگا اب دیکھنا کہہ سی y not plus a not into t plus i varies from 0 to t epsilon t minus i t minus 1 کا کو یہ کل ہم نے پڑا یہ چیز کل بہت اب اس کا solution یہ تھا اس کا solution یہ ہو گیا اب اگر آپ دیکھیں اس equation سے میں expected value of y لوں unconditional expectation تو بتائیں کیا آئید y not plus a not into t یہ اس کی expected value 0 ہو جائے گی یہ stationary error term ہے تو اس کی expected value تو 0 ہو گی اگر میں اس کی expected value to کیا ہوگی y not plus a not into b کیونکhi یہ white noise process ہے infinite y noise process is 0 to value to zero ہے is کو مصلاب ہے میں 2 models بنائے دونوں میں mean 1 جیسے expected value is time dependent in both cases پاکستان پاکستان میں بنا تو جو 1947 کی value ہے وہ to 1 heart ہے جو 1948 میں شاہد آیا آج کی value میں 2020 کی value میں وہ شاہد as it is one to one effect کر ہے یہ process کا مصلاب ہے اس کا مصلاب ہے یہاں بھی deviation تی trends ہے یہاں deviation temporary ہے یہاں deviation permanent ہے this is called permanent deviation اس permanent deviation سے ایک problem ایک حرق ہے اب یہ سمجھیں یہ جو permanent deviation ہے یہ خود ایک trend ہے اب یہ بھی سمجھیں یہ تہا stationary component نا یہ deviation اور permanent nature کی deviation تو permanent deviation itself is trend کیسے یہ دیکھیں سپوز ہمارا mean جو ہے یہ mean by the way یہ time vary کر رہا ہے لیکن میں just آپ کو یہ part سمجھانے کے لیے کیا کہ رہا کہ اس part کے اندر اس کا mean zero ہے just لیکن لیکن اگر آپ اس کو plot کریں تو اس کا plot یوں ہوگا ترینڈ ہے یہ بھی ترینڈ ہے اس میں ترینڈ ہوتا ہے اس سیریز کے اندر لیکن اس کا میل زیرو آن ایوریج لانگ رن میں یہ سیریز اوپر نہیں جا رہی میں نے دونوں کو پڑا دی ہے صرف اسے ایک پارٹ کو لے رہا ہوں جس کو میں کہہ رہا ہوں دیوییشن ہے وہ دیوییشن ہے ایسی نیچر کیا کہ اپنے اندر بھی ایک ترینڈ ہوتا ہے لیکن اس ترینڈ اور اس ترینڈ میں ایک ڈیفرنس ہے یہ ترینڈ مور آر لیس پرمنٹلی یا اوپر جاتا ہے یا ڈاؤن ورڈ سلوپی بہتا ہے یہ ایسا ترینڈ ہے جو ہوتا تو اپڑ یا ڈاؤن ورڈ ہے لیکن یہ چلتے چلتے ترینڈ لے لیتا ہے اور ترینڈ لیتا ہے کسی شاکتی وجہ سے اس کو ان پلاٹ کر لیتے ہیں اس کی شکل ایسی بنے گی یہ ترینڈ ہے لیکن یہ ترینڈ چلتے چلتے ترینڈ لے لیتا ہے اور جب یہ ریورس ٹرینڈ بنتا ہے تو پھر یہ پرمنٹلی چلتا ہے اسی لیے تو اس کا نام پرمنٹل کمپوننٹ ہے یہ سیریز جس طرف چل پڑتی ہے پرمنٹل ادھر ہی جاتی ہے جب تک کہ ایک بڑا کوئی ایونٹ ہوتا ہے اور اسے ایک بڑا شاک آتا ہے وہ ریورس کر دیتا ہے اس کا ٹرینڈ پھر یہ پرمنٹل اوپر چلتی جاتی ہے تو ہے تو ٹرینڈ لیکن وہ ٹرینڈ پرمنٹل نیچر کا ہوتا ہے لیکن اس میں ٹرین آ جاتا ہے کسی شاک کی بجاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ ٹرین آتا کب ہے that is unknown کیا پتا کب کوئی ایسا ایونٹ ہو جائے ہسٹری میں جب ٹرینڈ چینج ہو جاتی ہے وہ تو unknown ہوتا ہے کس کو 9-11 پہلے سے پتا ہے صحیح ہے نا تو ہم پہلے سے چونکہ ایسے ایونٹ نہیں کر سکتے کب آئل پرائز شاک ہو جائے گا کب کیا ہو جائے گا کب کیا چیز discovery scientific ہو جائے گی پہلے سے پس کو 100% پتا ہوتا ہے کہ فلان ڈیٹ میں discovery ہونے مر لی تو اس کا مطلب ہے یہ ترن کبھی بھی آ سکتا ہے اور وہ ترن ترننگ پوائنٹ unknown ہے تو یہ بھی ٹرینڈ ہے اگر اس ترننگ پوائنٹ کو میں چھوڑ دوں تو ادروائز یہ بھی ٹرینڈ ہے پرمنٹ کمپوننٹ لیکن چوکہ اس کا ترننگ پوائنٹ unknown ہے that is why it is called stochastic trend یہ ہو گیا stochastic trend ہے یہ بھی trend but this trend is random یہ کبھی کدھر گھوم جاتا ہے یہ فرق ہے اب trend بہت اسم کے پٹھے ہو گیا اندرہ بول کرنا number one اس سیریز کے اندر ایک stochastic trend موجود ہے جو کہ permanent component permanent component کی وجہ سے آیا میں نے آپ کے سامنے ڈائیگرام بنائی جس میں نہ mean ہے positive یا negative non zero mean بھی نہیں ہے کوئی trend بھی نہیں ہے over time just permanent component کی وجہ سے ہمیں ایک trend نظر آتا ہے جو کبھی کبھی turn لے لیتا ہے دوسرا trend ہم نے یہ دیکھا تھا time کے ساتھ جو vary کر رہا ہے which this is called deterministic trend یہ کیا ہے deterministic trend stochastic trend and deterministic trend so permanent component itself is a trend رہی بار کہ یہ a not کیا ہے اگر گوھر کریں تو جب آپ کا یہ a not into t ہے اس کو میں نے deterministic trend کا اب بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس قسم کے processes میں اسے drift down بولتے ہیں آپ کی series میں ہر time period میں ایک upper shift آ جاتا ہے point یہ ہے کہ اسی یہ ایسی series ہے جس کا ہر time period کے بعد mean upper shift ہو جاتا ہے this is called drift down a not into t سے ہر time period میں mean upper shift ہو جاتا ہے تو اب کتنے ہمارے پاس cases آ گیا ہے simple deterministic trend drift down stochastic trend stochastic trend اب جب یہ ہمارے پاس آ گیا تو یہ تو کہلاتا ہے tsp trend stationary process کیوں کیونکہ trend کے around mean کے around جو deviation ہے وہ temporary ہے لیکن چونکہ یہاں تو mean کے around بھی ایک اور trend ہے جو کہ permanent ہے stochastic trend تو اس لیے اس series کو ایک تو کہتے ہیں non-station یہ ہماری سیریز ہو گئی non-station ایک کو یہ پتا جا گیا دوسری بار یہ ایسی سیریز ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں change in y is unpredictable اس سیریز کے اندر y کا change unpredictable ہے not purely unpredictable but other than a0 it is unpredictable صرف no predict کہ no predict اس کے علاوہ کیا ہے unpredictable part où یسی ھوائک ھوائک ھنال تو اس سیریز میں دو کمپوننٹ ہے ایک anote اور ایک epsilon ہے اور سے سے کیا پریڈکٹ ہوگا ای نارڈ تو اوبر ٹائم سیریز کو اوپر لے کے جاتا جائے گا بس اگر ای نارڈ پوزیٹیب ہے تو اس وجہ سے یہ سیریز کہلاتی ہے رینڈم واپ ویڈ دریٹ یہ موڈل کہلاتا ہے رینڈم جس سیریز کی بھی یہ پراپرٹی ہوگی اسے بولیں گے رینڈم واپ ویڈ دریٹ اور اگر اسی موڈل میں جو ایک کمپوننٹ پریڈکٹیبل ہے ای نارڈ اگر میں اس کو بھی زیرو کر دوں تو جو باقی سیریز بچ جائے گی وہ سیمپل رینڈم واپ سیریز ہو جائے گی کیونکہ ڈریفٹ ٹام جو ہے جو ہر ٹائم ڈریفٹ ٹام سے مین ہر ٹائم کریڈ میں جو سیریز کا مین ای نارڈ سی اوپر شفٹ کر دیتا ہے اگر اس کو بھی میں ہٹا دوں تو پھر تو میرے پاس کیا چیز ہے ڈیلٹا ڈریفٹ ٹا وی چینگی بائی وی ایس ٹائم ای ایسی لان انپریڈکٹیبل تو جس سیریز کا چینج انپریڈکٹیبال ہو جائے وہ رینڈم واپ سیریز ہے اور اگر اس کی ڈریفٹ ٹام پریڈکٹیبال ہو اور اگر کمپوننٹ انپریڈکٹیبال ہو تو پھر رینڈم واپ میں ڈریفٹ ہو بات سمجھا گی؟ اب یہ ایسا موڈل ہے میں اب یا رینڈم باک ویڈ ویفٹ کا آگے پراپرٹیز آپ کے سامنے لکھوں گا یا بلاو دریفٹ کیونکہ پراپرٹیز میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے سوائے سٹرینڈ کمبوننٹ کے باقی سا بیک جائے اب ذرا گوھر کریں تو میرے پاس ایک نئی سیریز آگئی ہے میں ویڈاو دریفٹ اس کو لکھنے لگا ہوں سہی ہے نا یہ وہی سیریز ہے ویڈاو دریفٹ لکھا آسانی کے لیے ویڈ دریفٹ بھی آپ لکھنے کوئی فرق نہیں ہے یہ میری سیریز ہے رینڈم باک یہ کونسی سیریز ہے رینڈم باک اس سیریز کے اندر اگر آپ بھور کریں تو what is expected value of yt that is why not کیونکہ epsilon جتنے بھی یہاں ان کی expected value 0 ہے unconditional expectation 0 اس کا مطلب ہے اگر drift down نہ ہو تو series کا mean constant اور تھوڑی در پہلے میں نے graph بنایا تھا نا سارا 0 کے round بنایا تھا تو series کا mean ہو گیا why not اور اگر میں expected value of yt minus y0 square کرلوں یعنی کہ series کا variance نکالوں تو وہ کس کی equal ہوگا variance variance تو 0 نہیں ہے اب اس کا اگر ہم variance نکالیں گے تو یہ ہو جائے گا expected value epsilon t plus epsilon t minus 1 up to t t minus 1 تو epsilon 1 تک یہ جانا ہے یہ رہ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ چونکہ یہ white noise process ہے تو اگر میں اس کے square لوں گا تو جو cross term ہے میں نہیں لکھوں گا کیونکہ cross term کے بعد جب expected value لیں گے تو وہ auto covariance بن جائے گا جو کہ white noise process کا 0 تو میں صرف square والی term لکھوں تو اس کا مطلب ہے یہ رہ جائے گا sigma square plus sigma square up to sigma square اور یہ sigma square 1 سے لے کے t تاک ہے اس کا مطلب ہے یہ ہو گیا t into sigma square تو اس کا مطلب ہے یہ وہ سیریز ہے جس کا various time dependent بات سمجھے various کیا ہو گیا time dependent کیسے کہ اگر میں expected value of yt minus s minus y not لکھوں کسی اور time کے لئے تو یہ ہو جائے گا t minus s into sigma square time dependent time change کر دیں variance change ہو جائے گا اور if t approaches infinity variance also approaches infinity یعنی کہ جتنا time بڑھتا جائے گا variance بڑھتا ہی جائے گا کیونکہ اس کا positive function بن گیا اب random walk بھی drift ہوتا تو mean بھی time dependent تھا without drift میں mean تو time dependent نہیں ہے لیکن variance تو time dependent ہو گیا تو اس کا مطلب ہے stochastic trend جو بھی model ہوگا اس کا variance time dependent ہوگا یہ اس کی property ہے اگر میں یوں نہ کروں اور میں یہ لکھوں کہ yt minus y not into yt minus s minus y not اور پھر اس کی expectations لے لوں تو یہ کیا بن جائے گا auto covariance at order s at leg s تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا by the way یہ بنے گا expected value of epsilon 1 epsilon t plus so on up to epsilon 1 into epsilon t minus s plus so on up to epsilon y اب ایک بات سار یاد رکھیں چونکہ یہ بہرحل epsilon تو white noise process ہے تو سارے auto covariance is epsilon کے تو 0 ہیں y کے طور نکال رہے ہیں لیکن epsilon کے تو 0 ہیں جب epsilon کے 0 ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ sigma square کب بنے گا جب same entries match کریں تو square ہو جائے گا اور اس کے expected values کا variance ہو گا اس کا مطلب ہے یہ رہ جائے گا sigma square plus sigma square plus sigma square لیکن کتنے time t minus s time کیوں دیکھیں نا یہ 20 entries ہیں تو یہ 8 entries ہیں تو صرف 8 entries common جو 8 common ہے صرف وہ square بنیں گے باقی تو cross terms بن جائیں گی اور وار covariance میں جاتے 0 ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس کا 8 covariance بھی time dependent ہوگی ہے جتنے پرانے order کا arto covariance لیں گے وہ آج کے time میں سے s minus پیار لیں باقی وہ اب رینڈم باق وی ڈریفٹ ہے تو mean variance autocorreliance sub time dependent اور simple random باق ہے تو mean time dependent نہیں ہے لیکن variance autocorreliance time dependent ہے پری ہوگیا اب ہم نکالتے ہیں autocorrelation function جو تو تو یہ تھا بائد اس کو ہم بولتے ہیں gamma s autocorreliance of order s اگر میں نکالنا چاہوں rho s تو وہ ہوتا ہے gamma s over gamma naught into یہ autocorreliance ہوتا ہے autocorrelation coefficient یہ اوپر گیا لکھا ہے یہ تو covariance نیچے یہ دونوں variances ہیں gamma naught سے مراد ہے time t پہ variance اور s مراد ہے t minus s پہ variance ہیں یہ دونوں variances اوپر square root لے لیا تو standard deviations بنی تو اس کا مطلب ہے یہ time کے حساب سے variance یہ دوسرے time کیونکہ variance time dependent ہے ایک جیسا نہیں ہے کل ہم a ہی لیے لے لے کیونکہ کل personne تھا آج الگ ہے یہ یہ الگ ہے یہ الگ ہے تو اگر میں یہ نکال ہوں تو یہ کیا بنتا ہے t minus s into sigma square over a head t into sigma square اور t minus s into sigma square اور اوپر s square root اب یہ rho s رو ایس کیا آئے گا دیکھیں یہ جو نیچے ٹی سگما سکوئر اور سگما سکوئر ملکہ اس سگما سکوئر سے کینسل ہو گئے کیونکہ نیچے سکوئر روٹ دی ہے تو اس کی وجہ سے یہ دونوں ملکہ ایک اور سکوئر بنے گا وہ اور سکوئر روٹ کینسل ہو جائیں گے تو اس سگما سکوئر سے کینسل ہو جائیں گے باقی ہمارے پاس رہ جائے گا تی مائنس ایس اوور تی ہول سکوئر روٹ یہ ہمارا آٹو کوریلیشن کوفیشن ہے اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ریزلٹ ہے یہ دو بجا سی انٹرسٹنگ ہے ایک تو بورڈ بے لکھا ہوا انٹرسٹنگ ہے دوسرا اس میں ایک گیم اگر بھی کھیلی ہیں وہ بھی انٹرسٹنگ ہے اور ریزلٹ ہی آیا ہے ریزلٹ ہی آیا ہے کہ رو ایس which is آٹو کوریلیشن کوفیشن is less than 1 ایسا ہے یہ اوپر سکوئر روٹ کی وجہ سے کنسل ہو اوپر آپ تی مائنس ایس انٹو تی مائنس ایس سکوئر روٹ لکھ سکتے ہیں تو ایک کنسل ہو گیا اوپر والا نیچے سے تو تی رہے گیا اچھا جی جی لیس تین من آیا ہے اور کل ہم نے ایک بات پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کل ای آر ون موڈل پڑھا تھا ای آر ون موڈل میں ہم نے کہا تھا یہ ای ناڈ پلس ای ون انٹو ایپسلان سوری وائی ٹی مائنس ون پلس ایپسلان ٹی ہے اور ہم نے کہا تھا ای ون لیس تین من ہے لیکن کسی کو یاد ہے کل آٹو کوریلیشن کوفیشنٹ بھی ہم نے نکالے تھے وہ کس کی ایکول آئے تھے ای ون ریس ٹو پار آئے اسی سے تو کوریلو گرام بنائی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیس تین ون آیا ہے یہ جو لیس تین ون آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں رو ون لے لوں اچھے یہاں سے کل والا ہم نے پڑھا تھا کہ رو ون کس کی ایکول ہے اے ون کے تو اس کا مطلب ہے رو ون is also لیس تین ون کیونکہ ٹی مائنس ون اوبر ٹی ہوگا تو ہوگا تو لیس تین ون بات ہم ہے ٹی مائنس اے ور ٹی لیس تین ون ہوگا تو رو ون رو ٹو رو ٹی سارے لیس تین ون رو ٹو رو ٹی میں ہم نہیں انٹرسٹڈ رو ون میں ہم ایک وجہ سے انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا اے ون اور رو ون سیم ہے تو رو ون لیس تین ون ہے جبکہ ہم تو آج اے سی یہ لے رہے ہیں کہ دیلٹا وائی ٹی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وائی ٹی مائنس وائی ٹی مائنس ون یعنی کہ وائی ٹی مائنس ون کا آج کوئیشنٹ ہم تو ون لے رہے ہیں نہیں دیکھیں نا جب ہم یہ لکھتے ہیں ڈیلٹا وائی ٹی تو ڈیلٹا وائی ٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیلٹا وائی ٹی ایکوال اے نار پلس ایپسلان تو اس کا مطلب ہے لکھا ہویا ہے yt is equal to a0 plus yt minus 1 plus epsilon p یعنی کہ اس کا کوفیشنٹ 1 ہے تو اس کا کوفیشنٹ a1 ہوتا ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں 1 ہے لیکن اس کا رو 1 less than 1 آیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا a1 بھی less than 1 ہے کانٹرڈکشن سمجھا رہا ہے ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں رو 1 a1 ہے اور وہ انہیں پروپ کیا less than 1 آیا ہے اور دوسری جگہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو آج کیس ہی وہ لے رہے ہیں جس میں a1 کی value 1 ہے یعنی کہ ہم a1 کی value 1 لے کے چلے and then ہم نے پروپ کیا a1 کی value less than 1 لیکن یاد رکھیں یہ autocorrelation coefficient میں نے estimate کیا ہے یہ estimated value ہے یہ تو میں اس کا فارمولا لکھ رہا ہوں this is least square estimator of correlation coefficient تو اس کا مطلب ہے estimated value less than 1 ہے true value 1 ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ کا اس قسم کا model ہوگا اس میں coefficient کا least square estimator downward biased ہوگا اب ایک sample کی value سے biasness نہیں نکلتی biasness کے لیے تو آپ ہزاروں samples generate کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا estimator bias ہے کی نہیں تو میں ڈرسٹنگ اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہم ابھی ہزاروں sample generate کریں گے اگر وہ چلے گیا software تو پوائنٹ آپ کو سمجھ آیا کہ ہمیشہ جب آپ کا ar model ہوگا ar1 تو جب especially a11 کے قریب ہوتا جائے گا اس کا estimator downward biased ہوتا جائے گا اور یہ بڑا important result ہے جو ہمارے کام آئے گا پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا واقعی میں یہ downward biased ہوتا ہے تو Excel میں یہاں پہ ایک کام کرتا ہوں کہ ایک series لیتا ہوں خود سے generate کرتا ہوں پہلے میں error term generate کرلوں random numbers اب آپ نے یہ procedure سمجھنا ہے بھلے آپ اس کو note کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ main اس کا procedure سمجھیں میں کر کیا رہا ہوں یہ میں نے ایک random number generate کیا inverse normal density سے اور یہ value میں لے لیتا ہوں کوئی زیادہ نہیں لیتا بس 30 values لے لیتا ہوں یہ میں 30 values لے لی 31 لے لیں ایک عدد value میں نے کہا کہ وہ کو آگے میں جہاں ایک value minus کرنی ہوں اب میں ایک series generate کرتا ہوں یہ series میں generate کرنے لگا ہوں a 0 کی a 0 کی میں value لے رہا ہوں کوئی بھی لے سکتے ہیں 2 2 اور a 1 کی ڈا ڈا 1 ڈا 1 ڈا 1 وہ value بڑی ہو جائے گی چلیں ہم اس کو ایسا ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ میرے پاس ایک series آگئی clear یہ میرے پاس ایک series آگئی میں اب یہی model estimate کرتا ہوں اچھا یہ interesting case اس لیے ہے کہ یہ ایسا model ہے جس کا data generating process مجھے پتا ہے error کی distribution مجھے پتا distribution کے parameters مجھے پتا original model کے parameters مجھے پتا سب تو known ہیں سب known ہیں اس لیے interesting case ہے اب میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں سے yt-1 generate کرتا ہوں lag value yt-1 ٹھیک ہے اب میں یہ regression estimate کرتا ہوں یہاں پہ regression estimate کرنے کے excel میں کئی طریقے ہیں لیکن میرا interest چونکہ a1 hat میں ہے تو میں صرف اور صرف یہ کرتا ہوں equal slope ویسے تو میں اور بھی چیزیں کر سکتا ہوں لیکن میں صرف slope کر رہا ہوں کیونکہ میں slope parameter میں interested ہوں تو میں نے لکھا equal slope اور slope کے بعد dependent variable select کرنا ہے میرا dependent variable یہ ہے yt کاما پھر آپ نے independent variable select کرنا ہے یہ اور اس کے بعد کر دیں enter تو میرا slope parameter آیا 0.27 ٹھیک ہے 0.2 population کا parameter known ہے مجھے تو 0.2 ہے تو جو sample میرے سامنے ہے اس میں سے 0.27 آیا تو ٹھیک ہے sampling error ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں کیا صرف sampling bias ہے یا non sampling bias بھی ہو سکتا ہے بائدہ وے پہلے میں sample change کرتا ہوں یہ میں نے change کیا جب میں نے sample change کیا تو a1 hat آ گیا 0.11 پھر change کرتا ہوں 0.14 پھر change کرتا ہوں 0.29 پھر change کرتا ہوں 0.43 اب یہ sampling errors ہیں اس میں یہ جو اتنا بار بار change ہو رہا ہے یہ sampling error میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس میں sampling error کا ہی مسئلہ ہے یا کئی non sampling bias تو نہیں شامل اس میں تو اس کے لئے مجھے ایک کام کرنا پڑے گا اگر میں یہ جو سارے samples change کر رہا ہوں اس طرح کے minimum 1000 یا 10,000 samples لے لوں اور ہر ایک میں سے a1 نکالتا جاؤں a1 hat اور اس کے بعد a1 کی distribution بناؤں a1 hat کی تو اس distribution کی expected value اگر point 2 آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ changes صرف sampling bias کی وجہ سے ہیں اور اگر 10,000 samples کے بعد expected value بھی a1 population parameter کی اپکل نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے estimator biased ہے یعنی کہ non sampling bias بھی ہے sampling bias کے ساتھ ساتھ اب یہ دعا کریں کہ وہ چیز چل جائے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں ہوا تو ہو جائے گا نہیں تو پھر قسمت ہے interesting point یہ workshop کے اندر ہے نا ٹھیک میں یہاں سے options میں جا رہا ہوں excel کی excel options اس کے اندر ہے add-ins add-ins کے بعد نیچے آ رہا ہے manage excel add-ins اس کو میں کر رہا ہوں go یہاں پہ میرے پاس different options ہیں اس میں وہ option نہیں ہے جو میں چاہ رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں browse browse میں میرا folder پڑا ہے desktop پہ کس نام سے workshop day one اور اس میں mc sim monte carlo simulator اس کو میں نے کیا یہ آ گیا یہاں list میں اب میں ok کرتا ہوں تو you have successfully loaded چلو شکر یہ تو ہو گیا اب میں یہ کرتا ہوں کہ 10,000 samples generate کرتا ہوں چونکہ normal density سے میں نے variable لی ہے تو مجھے تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں تو infinite values ہیں میں 10,000 samples generate کر لیتا ہوں اور 10,000 samples generate کرنے کے بعد ہر ایک سے جو data generate کروں گا اس میں population parameter point 2 ہی رکھوں گا لیکن ہر دفعہ جو estimated value آئے گی وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے اور ان کا record رکھوں گا اس کا procedure یہ ہے کہ اس پہ لے جا کے add-ins پہ جائیں add-ins میں آپ کے پاس یہاں پہ آ رہا ہوگا mc sim monte carlo simulator اس کو click کریں جب آپ نے اس کو click کیا تو اس میں اب وہ کہہ رہا ہے کہ required کیا ہے select a cell کس cell پہ آپ simulation run کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ وہ estimated value کون سی ہے وہ statistic کیا ہے جس کے اوپر یہ کام کرنا ہے وہ statistic میری پڑی تھی g4 میں تو اس نے خود لے لیا g4 دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنے samples generate کرنے ہیں کتنی repetitions کرنی ہیں تو میں کرنے لگا ہوں 10,000 یہاں پہ یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ سارے cells کو record کرنا چاہ رہے ہیں یا اور جو جو وہ چیزیں دینا چاہ رہے ہیں میں اس میں ابھی interested نہیں ہوں اگر میں probability distribution function بنانے میں interested ہوں critical values table کی بجائے یہاں سے خود کرنے میں آپ interested ہیں پھر یہ چیزیں کام کی ہیں otherwise رہنے دے یہ میں نے اسے کر دیا proceed یہ اب 10,000 samples generate کر inverse density اور یہ اس کا progress بتاتا جا رہا ہے کہ اس نے کتنے کر لیا ہے 1600 samples ہو چکے ہیں 2000 ہو چکے ہیں ٹھیک ہے دعا کرنا یہ corrupt نہ ہو جائے یا چونکہ pirated extra corrupt ہو جاتا ہے لیکن اگر ہو جائے تو پھر آپ کے لئے اچھا ہے تھے اس میں چھارہ سے بہت زیادہ پڑ گئے میں 10,000 دی ہے 1000 دے دیتا چلو 6000 ہو گئے لیکن بہت سارا میرا کام save بھی کر رہا ہے یہ slope کا جو میں نے formula لگا ہے یہ OLS estimator ہے صحیح ہے نا یہ OLS Estimated Values کا Probability Distribution Function بنا رہے ہیں یہ آگیا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ A1 hat Unbiased Estimator ہے A1 کا یہ والا A1 hat Unbiased Estimator ہے A1 کا آج ہم نے Practically کر کے دیکھ دیا کیا ہم نے A1 hat 10,000 values ہیں یہ A1 hat یہ values دیدر آرہی ہیں اوپر ان کی Probability 10,000 values ہیں A1 کی اور ان ساری A1 کی values کا جو 10,000 کے بعد average آیا ہے وہ 0.15 آیا ہے Population parameter کیا تھا 2 0.2 تو اس کا مدلہ ہے یہ Downward Bias Estimator یہ Estimator Downward Biased ہے یہی یہ Result تھا ابھی تو میں نے Estimator اس کا انرشیا رکھا 0.2 اب میں اس کا انرشیا چینج کرتا ہوں یہ جتنا جتنا انرشیا بڑھاتے جائیں گے اتنی ہی Biasness بڑھتی جائے گی اچھا بائی دلوے یہاں سے غور کریں یہاں پہ آپ کو دو چیزیں لگ رہی ہیں بضائے تو یہ normal لگ رہے لیکن ہلکا سا یہ Leftward skewed ہے غور کریں لو اس میں skewness ہے نا اس کی پوری values آپ لے کے proper ساری properties دیکھ سکتے ہیں لیکن اس وقت ہم اس time نہیں ہیں تو اس کا مدلہ ہے یہ skewed ہے Leftward ظاہر ہے Downward Biased ہے تو Leftward skewed تو ہوگا لیکن اس skewness کی ایک اور کہانی ہم پڑھتے ہیں میں population parameter change کرتا ہوں population parameter point 2 کی بجائے میں 1 لے لیتا ہوں تاکہ یہ series random walk بن جائے اب یہ series کیا بن گئی ہے random walk اور میرا coefficient 1 ہے population میں سیمپل میں کیا آیا ہے point 9 8 یہ کوئی بڑا شریف سا سیمپل ہے ورنہ اس کی تو کافی values سیم آ رہی ہیں خیر یہ slope ہے نا بس ٹھیک اب ذرا ہم اس کو پھر سے monte carlo run کرتے ہیں اب ہو گیا اب ذرا کوفیشنٹ بدل دی اور پھر سے monte carlo رہی ہیں کوفیشنٹ آپ نے second third 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 ورنہ 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 ایک کو آپ یہاں سے دیکھ لیں پہلے ساری values two four five کے آگے پیچھے آ رہی تھی اب یہ trend بنتا جا رہا ہے آگے میں نے تو trend نہیں جاتا a1 کی value بن کرنے سے a not drift time بن گئی اور آپ کو trend نظر آت اور اس case میں ہم پھر سے a1 hat distribution بنا رہے ہیں probability sampling distribution جسے بولتے ہیں یہ a1 hat کی sampling distribution بن رہی ہے technical birds دیکھتے ہیں اب nature کیا ہے اچھا وہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا error کی normality ہم assume کرتے ہیں آج تو ہمارا error normally distributed ہے ہم نے خود generate کیا normal density سے اب کیا ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا by the way ہوا نہیں ہے یہ مجھے کہیں شک پڑھ رہا میں نے گلتی تو نہیں کی جی نہیں نہیں یہ issue نہیں ہے یہ issue نہیں ہے anyhow میں دوبارہ سے بعض اوقات یہ pirated version میں یہ مسئلہ کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میں پھر سے کر لیتا ہوں بwoo boat تب yeah لیتا ہوا اور いて Knight میں اپنی آسانی کے لیے اب تھاؤزنڈ لے لوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا تھاؤزنڈ کافی ہے ایک منٹ میں سلوپ جنریٹ کرلوں مجھے شک ہو رہا ہے اس کو کوئی اور مسئلہ نہ ہو کیا ہو رہا ہے اس میں بائسنس بڑھتی ہے یہ ہمارا آج الٹا کیوں ہو گیا اس میں کم ہو رہی ہے میں کوئی غلطی کیا کر رہا ہوں ایک منٹ ٹھیک ہے وہ میں انٹرسیپٹ کی ویلیو جتنا میں نے ایرر کا ویرینس اسیوم کیا اس کے مقابلے میں انٹرسیپٹ کی ویلیو بڑی لے رہا ہوں تو وہ ایرر اپنا رول ہی نہیں پلے کر پرا وہ بہت نگلیجی بل ہے اس کے مقابلے میں تو میں نے ذرا ٹو ہٹا دیا ہے یا میں چھوٹا انٹرسیپٹ کر لوں یا ٹو ہٹا دیا ہے تو اب ہم دوبارہ سے اس پہ منٹی کارلو سیمولیشن رن کرتے ہیں چلیں ٹین تھاؤزنڈ ہی جانے گا چلیں ٹو ہٹا دیا ہے ٹھو ہٹا ہٹا دیا ہے ٹھو ہ seul تکیورud ٹھو ہم کارے ہے ٹھو ہرتا ہے ٹھو ہتا ہے ٹھو ہم دیکھ رہے ہیں ٹھو ہاتھ ہتھili جب ہم اسمشن لیتے تھے ہوں اس اسمشن کی بیس کے ہم کرٹیکل ویلیوز اسٹیبل سے دیکھ کے ختم کر دیتے ہیں اب آپ کے پاس کمپیوٹر کی آفشان ہے جو آپ کہہ رہی ہیں مثلا ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کا ایرر ناوٹری دسٹیبیوٹیڈ ہو تو آپ کا ای ون ہے ناوٹری دسٹیبیوٹیڈ ہو گا یا اننون سٹینڈڈ ایرر تکی دسٹیبیوٹیڈ ہو گا اب یہ کہہ کیوں رہے ہیں ہم پروف کر رہے ہیں یہ ایکچیلی ایسا ہے جانے اور دوسرا اس کے آپ کی سٹیبیلیٹی آپ کی روبستنیس سائی چیز اسٹیبیوٹیڈ کر سکتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ ایسٹیمیٹر ناوٹری دسٹیبیوٹیڈ ہے جب یوں ناوٹری دسٹیبیوٹیڈ ہے ابھی ایرر ناوٹری دسٹیبیوٹیڈ تھا نا ایسٹیمیٹر کا کیا آ رہا ہے ایکسٹریم سکیوٹ یاد رکھیں جب بھی آپ کا سیریز رینڈم واک ہوگی آپ کا ای آر کا ایسٹیمیٹر ڈاؤنورڈ بائسٹ ہوگا اور ڈاؤنورڈ بائسٹ آپ دیکھیں ون کا یہ پوائنٹ نائن ثری ہوگیا اور سکیونس دیکھیں اس کا مطلب ہے ناو ای ون ہیٹ is no more normally distributed نہ ٹی دسٹیبیوٹیڈ ہے اگر ہم وہ سٹینڈرڈ ایرر ایسٹیمیٹر بھی لے لے دو کیونکہ اس کی علمشن میں یہ تھا کہ یہ normally distributed ہوتا اس کا مطلب ہے اب اس قسم کی سیریز کی اوپر جو کام ہم ٹی سے کریں گے وہ سب غلط ہے اس کو بولتے ہیں اب اس کی جو distribution ہوگی وہ کہلائے گی non-standard t distribution اس کی جو sampling distribution ہوگی وہ کہلائے گی non-standard t distribution تو ہمیں ایک بات پتہ چل گئے کہ جب آپ کا non-stationary data ہے تو جو a1 کا estimator ہے اس کی distribution non-standard t ہے it's not standard t standard t is metric ہوتی ہے یہ non-standard t ہے اور یہ result بڑا کام کا ہے ابھی اس result کی بیس پہ دو ایکانومیٹریشن نے اتنا نام کمائے ہے اس صرف اس ایک بات پہ کہ آپ ایکانومیٹرکس آج کے دور میں ان کے ناموں کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے آلاکہ ان کا کام یہ ہی تھا انہوں نے یہ sampling distribution identified کہ it's not t rather it is non-standard t یہ t نہیں ہے یہ t کا کوئی different variant بات کلیر ہوگی چلے گے یہ ایک issue میں نے سمجھانا تھا یہ اپنی جگہ اب واپس ادھر آئے ہیں mean time dependent variance time dependent autocorrelation time dependent autocorvariance time dependent sub time dependent کیا problem ہو گیا ہے series non-station لیکن ایک interesting point اس میں یہ بھی ہے کہ اگر میں نے اس کو کہا تھا یہ tsp ہے یہ بھالا کیوں tsp تھا کیونکہ trend کے around deviation temporary تھی تو یہ تو sp سے نیچے کوئی tsp ہوگا تو یہ بھی کوئی sp سے نیچے کا rank بنتا ہے اس کا یا نہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے تو اس کا بھی ایک rank ہے اور وہ یہ ہے کہ جو اب series میں نے بنائی ہے اب series میں نے بنائی ہے یہ series ہے yt is equal to a0 into t plus y0 plus i varies from 0 to t minus 1 into epsilon t minus i اور yt minus 1 کس کی کوئل آیا a0 into t minus 1 plus y0 plus y0 i0 to t minus 1 into epsilon t minus 1 minus i तो यह t minus 2 तक जाएगा यह t minus 2 तक जाएगा जाहिर न एक कम हो गया तो अगर मैं इन दोनों को आपस में difference ले लूँ तो उसमें y0 y0 से cancel हो जाएगा a0 t a0 t से cancel हो जाएगा तक बाकी रह जाएगा a0 plus epsilon t इसका मतलब है मेरे पास रह गया delta yt is equal to a0 plus epsilon t by the way इसी से तो आमने start लिया लेकिन चलें मैंने दुबारा करके आपको दे लिया इसका मतलब है यह ऐसी सीरीज है जिसमें बेशक permanent component है लेकिन अगर इसका अपने ही time lag से difference ले लिया जाए तो जो बाकी बचता है वो stationary है क्योंकि a0 constant है और epsilon by the noise है बात समझा जाएगी कि एक नया process हमने बना लिया जिसमे permanent component है जिसमे drift term भी मुझूद है जिसमे stochastic trend भी मुझूद है लेकिन जब हमने उसका difference लिया अपनी lag value से तो जो बाकी बचा वो stationary होगया तो इस किसम की series को बोलते है DSP difference stationary process वो था trend stationary process और एक होता है difference stationary process दोनों में फर्क क्या है फर्क यह है कि अगर series के अंदर trend हो और trend के around series stationary हो तो trend stationary process और अगर series को difference करने से series stationary होती है तो वो difference stationary process है इसका मतलब है हमने दो किसम के trend के model पढ़ लेकिन trend is stationary process और डिफरेंस stationary process यह दोनों trend के model है इसलिए कि DSP basically stochastic trend पे base करता है जब भी series में stochastic trend होगा उस वकत आपकी series DSP हो ज़गी clear अब है removing a trend अगर आपकी series में trend हो और किसी वज़ा से आपको trend remove करना चाहरे है कई वज़ा आओ सकती है मसला हमारी कोछ हम interested है business cycle में अगर हम business cycle में interested है और long run growth में interested नहीं है तो हम GDP को new trend कर लेंगे क्योंकि हम long run trend में interested नहीं है तो सवाल यह है कि किसी भी type का trend हो trend remove कैसे होता है यह depend करता है trend की nature के if you have a trend stationary process then appropriate method to remove the trend is detrending यह detrending तब helpful है जब आपका process TSP हो क्या मतलब मतलब यह है कि detrending होता है कि अगर आप y को simply beta 0 plus beta 1 into time time पे regress कर दें और कोई error term ले लें तो यहां से जो yt hat आएगा beta 0 hat plus beta 1 hat into time वो हो गया आपका estimated value और यह ut hat आएगा this is called detrended y यह आपका detrended y होगा तो इसका मतलब है अगर आपकी series TSPO तो appropriate method of removal of trend is detrended और अगर आपका method DS आपके series DSPO तो appropriate method at differencing यह निए के if yt is equal to y0 plus a0 into t plus i varies from 0 to t minus 1 epsilon t minus i then delta yt is simply a0 plus epsilon t तो चुके delta y के अंदर कोई permanent component नहीं रहा इसका मतलब है trend remove हो गया इसका मतलब है अगर trend deterministic हो तो method detrending है और अगर trend stochastic हो तो method differencing है remove करने का यह बात समझाईगे सवाल में रही है अगर आप उल्ट कर दे तो तो फर्ट पढ़ जाएगो अगर deterministic trend और आप difference कर ले deterministic trend और आप difference कर ले या stochastic trend हो और आप detrending कर लें तो क्या फर्ट पढ़ते हैं तो अगर यह मेरा case है यह मेरा case है dsp और मैं कहता हूँ नहीं मैं तो इसकी तरह detrending करूँगा तो अगर मैं detrending करूँगा तो जो अगर मैं detrending कर लूँ तो बता सकते हैं ut hat किसकी को लाएगा देखे न यह बीटा नाट होगा y नाट बीटा 1 हो जाएगा a नाट तो ut क्या रहिए यह सारे क्तवा चलाँ जाएगा ut में यह सारे गर मैं detrending करता तो यह equation estimate करता तो इस equation में बीटा नाट किसका estimate होता y नाट का बीटा 1 किसका estimate होता a नाट का और u किसको estimate करता इस component को जब इस component को u estimate میٹ کرے گا تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کا اسی کو میں بول رہا ہوں نا دی ٹرینڈڈ وائی تو اس سیریز میں تو سٹوکاسٹک ٹرینڈ تھا تو دی ٹرینڈڈ وائی کے اندر بھی سٹوکاسٹک ٹرینڈ موجود ہے تو فائدہ کیا ہوگا اب یہ ہے کہ تھا سٹوکاسٹک ٹرینڈ اور آپ ڈیٹامینیسٹک کی طرح اسے دی ٹرینڈ کرنا چاہیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ سارے کا سارا دی ٹرینڈڈ وائی میں بھی ہوئی سٹوکاسٹک ٹرینڈ پڑھا ہوگا یہ کوئیٹ کم ہے جائے اور اگر میرا پروسس ٹی ایس پی اور میں دیفرنسنگ کرلوں یہ اور خطرناک ہو جائے گا اگر میں دیفرنسنگ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ yt is equal to beta not plus beta 1 into time minus 1 plus ut minus 1 تو اگر میں ڈیفرنس کروں تو یہ بن جائے گا ڈیلٹا yt is equal to beta 1 plus ut minus ut minus 1 یہ دیفرنسنگ کرنا چاہیے پروسس ٹی ایس پی تھا میں نے ڈیفرنسنگ کر گی کیونکہ سنا تھا ٹرینڈ اس طرح بھی remove ہو تو میں نے ڈیفرنسنگ کر گی جو ہی ڈیفرنسنگ کی اس سے ایک result آیا ہے result ہی آیا ہے کہ delta y is now m a process کل پڑھا تھا کہ یہ m a process کی equation ہے کل اگر آپ کو یاد ہو theta 1 epsilon t minus 1 plus epsilon t اور میں نے کہا تھا اس میں آپ constant بھی add کر سکتے ہیں تو یہ equation نہیں لکھی ڈیفرنسنگ کیوں گھر کریں نا کیا a not beta 1 theta 1 کی value 1 minus 1 اور epsilon t minus 1 کی جگہ ut ڈیفرنسنگ کی جگہ ut اس کا مطلب ہے یہ m a process اور میں نے کل آپ کو بار بار کہا تھا stationery series کے لیے ضروری ہے کہ m a process میں یہ theta 1 less than 1 ہونا چاہیے اور یہاں interesting ہے کہ theta 1 1 ہو گیا ہے minus 1 absolute میں 1 پھر یہ تو 1 ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک اچھا خاصہ stationary process تھا آپ نے اس کی differencing کر کے آپ نے اس کو integrated process بنا دیا یعنی کہ اس کے اندر inertia نہیں تھا perfect آپ نے add کر دیا تو یہ problem ہوتا ہے کہ اگر آپ appropriate method non-laying differencing کا تو آپ یوں گلتی کر سکتے ہیں کہ detrending کریں گے DSP میں تو series detrend ہوگی اور اگر آپ دوسرا کام کریں گے TSP کے اندر differencing کریں گے تو اس سے والٹا ایک undesirable property اپنے model میں اپنے data میں آپ ڈال دیں گے process integrated stationary process integrated process ہو جائے گا integrated process نہیں non-stationary صحیح ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ تو بڑا خطرناک ہو گیا کام کرنے کا مسئلہ خطرناک ہو گیا پھر کیا کہیں گے پھر ہمیشہ judge کرنا پڑے گا کہ بھائی میرا process BSP ہے یا PSP ہے اب judgment کی طرف جاتے ہیں یا test کی طرف جاتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے test کرنا ہے کہ DSP process ہے یا نہیں ہے تو مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ چونکہ DSP process تب ہوتا ہے جب stochastic trend ہو اور stochastic trend کا مطلب یہ ہے کہ series کے اندر unit route ہے یعنی تو اس کا ایک characteristic route at least one ہے چونکہ اور بہت سارے less than one ہیں یہ چیز مجھے test کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے DSP process کے لیے unit route test کرنا ہے اب unit route test کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی basic equation کسی model سے چلنا پڑے گا تو میں assume کرتا ہوں کہ جو Y ہے that is AR1 process یعنی کہ proper AR1 تو تب ہوگا نا جبکہ stationary ہوگا جہاں میں AR1 سے meaning simple lay round کہ it is dependent on first left تو چونکہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا YT is equal to A0 plus A1 into YT minus 1 plus epsilon P اس کی equation ہے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ epsilon میں جب بھی لکھتا ہوں یہ white noise ہوتا ہے ورنہ کہیں U لکھ دیتا ہوں کہیں E لکھ دیتا ہوں کہیں کیا لکھ دیتا ہوں epsilon میں تبھی لکھتا ہوں جب میں یہ clear ہوتا ہوں کہ میں یہاں اس سے مراد white noise process لے تھا اس کا مطلب ہے standard white noise کی assumptions پوری ہو رہی ہیں conditions یہ میرے پاس آگیا ہے یہ اب آپ کو پتہ طل سے پڑھ رہے ہیں کہ اگر A1 1 ہو تو Y unit root process ہو جائے گا اور اگر A1 absolute میں less than 1 ہو تو Y ہمیں پتہ stationary process ہو جائے گا رہی بات A0 each تو A0 کیا ہے A0 depend کرتا ہے A1 کی value اگر A1 less than 1 ہے تو یہ A0 ایک stationary sorry constant time ہے A0 کی کھرا just like an intersect یہ model میں intersect کا role play کرے گا اگر A1 less than 1 ہو گا یعنی کہ Y stationary ہو گا اور یہ drift time کا role play کرے گا اگر A1 1 ہو گا تو A0 کیا ہے یہ خود depend کرتا ہے A1 کیا ہے اس کے If A1 is 1 series is non-stationary in that case A0 is the drift time کیونکہ یہ trend بنا رہے گا series کا اور اگر series stationary ہے پھر یہ drift نہیں بنا رہے گا یہ trend نہیں بنا رہے گا وہ simple intercept کی طرح ایک constant کے طور پر آئے گا ٹھیک ہو گا اس کا مطلب ہے مجھے test تو یہ کرنا ہے مجھے test یہ کرنا ہے تو میں کرتا ہی ہوں کہ subtract Yt-1 from both sides میں دونوں sides سے Yt-1 minus کر لیتا ہوں تو میرے پاس یہ equation ہے وہاں بھی delta Yt is equal to A0 plus phi into Yt-1 plus epsilon t یہ میرے پاس ایک ویشن آگے اس equation سے میں یہ test کروں گا کہ A1 1 ہے یا نہیں direct بھی کر سکتا تھا اس طرح بھی کر سکتا hypothesis بنے گا کہ phi 0 ہے اور alternate بنے گا کہ phi less than 0 1 کے لیے اس کو بہر سے سمجھنا آپ یہ مجھے ایک simple equation تھی اس سے میں estimate کر لیا estimation میں کروں گا ONS سے اور وہاں سے میرے پاس آجائے گا phi hat اس سے میں t value نکالوں گا ہوگا 5 hat over standard error of 5 hat t statistic نکال گا کیوں hypothesis میں values ڈی ڈی ریجیٹ کر دیں گے ایسا ہی ہے نا 5% confidence significal ڈی جس level ڈی ڈی اس کا مطلب ہے کہ یہ judge کرنا کہ a11 ہے کی نہیں میں نے یہ بنا دیا اس permit میں 50 ہے 50 کا بائدل مطلب ہے 5 ہے a1 minus 1 so 5 0 کا مطلب ہے a11 اور 5 negative کا مطلب ہے a1 less than 1 ہے تو اس کا مطلب ہے اگر null hypothesis reject نہیں ہوتا تو series unit root ہے اور اگر null reject ہوتا ہے اس favor میں تو series stationary ہے فرانٹ سمجھ جاتے اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کیا کرنا ہے t statistics use کرتے ہوئی hypothesis test کرنا ہے 5 0 ہے negative 0 ہے تو یہ series unit root ہے اور negative ہے تو series stationary ہے لیکن problem یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی میری t statistics یہ تو ہو گیا میرا statistic ہمیشہ hypothesis کے لیے ضرور hypothesis testing کے لیے کہ you know the sampling distribution of your statistic تو اب اس کا مجھے کیا بنانا ہے sampling distribution اگر اگر اس کی sampling distribution t ہے تو میری زندگی آسان کیا کرنا پڑے گا مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ simply t کی table سے critical value لے اس کو compare c point سمجھ آگیا ڈ t filler distribution is non standard t distribution 이 فارمولا تو بھی دکھا ہو ہے t بالا لیکن distribution وہ symmetric والی نہیں ہے اس طرح آگیا اب ہم اس پہ time نہیں لگاتے ورنہ exact t value بھی ہم نکال سکتے ہیں جب وہ نکال آئی ہے t ki distribution نکال لیتے ہیں صرف standard error تو divide کرنا ہے تو وہ skewed ہوگی اور dicular distribution اور t distribution میں دو ڈیفرنسز ہیں number one dicular distribution is not symmetric بلکہ skewed ہے اور دوسری property یہ ہے کہ چونکہ یہ non stationary data ہے under the null hypothesis that's why its confidence interval is y wider than t یعنی کی جو اس کی values آئیں گی 5% پہ t کی negative side تو چلے آئے گئی آئے اس میں 5% کا یا 95% کا confidence interval t میں چھوٹا بنتا ہے 1.96 پہ یا 2 پہ اس کی value بڑی ہوگی 2.5 یا 3 کے قریب چلی جاتے ہے اس کا confidence interval زیادہ wide ہے صحیح ہے نا یعنی اس کی variance کی اس سے greater ہو جاتا ہے تو ہم conclude کرتے ہیں کہ ہماری series stationery ہے یعنی کہ ہمارا null reject ہوگا یا absolute نہیں ہوگی بات سمجھ جاتے تو ہم کہیں گے یہ ہمارا کیا ہے series stationary ہے اب یہ جی series stationary آگی اور null reject نہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ series unit root process ہے تو اب ہمیں پتا چال سکتا ہے کہ ہماری series dsp ہے یا نہیں ہمیں differencing کرنی ہے یا نہیں کر کی unit root یہ ہوگیا dhkifiller test ہمیں کیا پڑھا dhkifiller test اب اس dhkifiller test کے بعد کچھ اس میں issues ہیں اور اتنے issues ہیں کہ آپ end پہ کہیں گے ہم نے کیوں پڑھا تھا dhkifiller اتنے issues ہیں ظاہر ہے اگر وہ سارے issues ہم cover کریں تو اب دو چار گھنٹے صرف issues کے لیے چاہی ہیں کتنے cover کر سکتا ہوں تھوڑا بہت idea دیتا جاتا ہوں کچھ issues simple ہیں وہ جلدی میں کر لیتے ہیں پہلا issue ہے if epsilon t is not white noise کیونکہ دکیو فیلر ڈسٹریبیوشن اسیوم کرتی ہے کہ ایرر سیریلی انکوریلیٹی ہے جبکہ پریکٹیکلی آپ کی اس میں سیریل کوریلیشن آگی ہے اگر یہ سیریل کوریلیشن آ جائے تو تینشن کی بات نہیں ہے ہم نے مارڈل کو کہا تھا ای آر وان ہو سکتا ہے آپ کا مارڈل ای آر پائی ہو جب آپ ای آر وان سے لے کے چلے گے تو بہت چانسز ہے نا کہ ایکسلان میں سیریل کوریلیشن ہوگی کیونکہ ہمیشہ تو نہیں اسپیشلی کوریلی ڈیٹا میں کیسے ایک ہی لیگ ہوگا ایون اینویل ڈیٹا میں کی ایک لیگ نہیں ہوتا سکتا تو لیگ پر ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں تو اگر ایک سے زیادہ لیگ ہو سکتے ہیں تو تینشن کیسی ہے انرشیا کو مارڈل کرنا ہے نا تو جو فائنل مارڈل ہے اس میں لیگ ایڈ کرتے ہیں ڈیلٹا وائی تی is equal to a نار plus 5 yt minus 1 plus i varies from 1 to p بیٹا آئی ڈیلٹا وائی تی minus i plus epsilon مارڈل میں تھوڑا چینج کر دیا کیا مارڈل کر دی ہے میں نے تھوڑا سا چینج کر دی ہے اور وہ چینج کیا ہے وہ چینج یہ ہے کہ میں نے dependent ویریے بلکہ p legs ڈال دی ہے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا جو بھی ریجیڈویل یا ایرر کے اندر auto correlation تھی وہ ساری کدھر آ جائیں inertia یہ capture کرنے کا تو ایرر سیریلی uncorrelated ہو جائیں گے بات سمجھا گے اب چونکہ میں نے ڈیٹی فیلر کی equation کو legs کے ساتھ augment کر دیا اس لیے اس کو گلتے ہیں augmented ڈیٹی فیلر equation تو ڈیٹی فیلر اور augmented ڈیٹی فیلر میں فرق کیا ہوگا legs augment کرنے legs سے serial correlation remove کرنے کے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈیٹی فیلر ڈیٹی فیلر ڈیٹی فیلر ڈیٹی فیلر یہ چیز تو ایک ہی ہے اب یہ depend کرتا ہے اس چیز پہ کیا کہ آپ کے legs کتنے ہیں جتنے legs ہوں گے وہ اب اس کے حضر پر تر issues آگیا یہ number والی issue آیا legs کتنے لیں رہی ہے تو tension کی بات نہیں ہے تین criteria یا تو AIC use کرنے پھر سے بارہ مثلاً quarterly data تو بارہ legs لے کے دیکھ لیں بائی بائی بارہ بیارہ دس نو آٹھ سار اس طرح کرتے جائیں legs اور ہر ایک پہ AIC اور SBC نکالتے جائیں اور جہاں بھی AIC یا SBC minimum اتنے legs لیں ایک طریقہ پہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ maximum leg والی question estimate کریں اور last leg کی significance چیک کریں جیسے میں بار میں کر گا اب یہ single equation ہے 12 leg مثلاً quarterly data پہ لے لے اور 12 leg کی significance چیک کریں اگر وہ insignificant ہے تو leg 11 کر دیں اور اگر وہ significant ہے تو 12 پہ روک جائیں اگر insignificant تھا تو 11 leg پہ آ جائیں 11 کا insignificant ہے 10 پہ آ جائیں کرتے کرتے 4 پہ آ کے آپ روک گئے تو 4 leg سے آپ کے اب سوال یہ ہے اس کی significance کیسے چیک کریں کیونکہ distribution کے آج کل بڑے مسئلے ہوئے ابھی ابھی ہم نے پڑے distribution non standards ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ ان بیٹا کی distribution کیسی ہے اس کو ہم کس ٹیس سے چیک کریں گے تو اس کو آپ f اور t دونوں سے کر سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ ایک theorem ہے جس کے مطابق اگر آپ کا epsilon normally distributed ہے تو regression کا جو coefficient stationary series کے ساتھ attach ہو رہا ہے اس کی sampling distribution normal ہوگی اب بیٹا کس variable کے ساتھ attach نہیں delta y اور phi کا problem یہ تھا وہ y کے ساتھ attach ہو رہا تھا اور y according to our hypothesis is unit root لیکن اگر y unit root ہو delta y unit root نہیں ہے na differencing کرنے سے series stationary ہو جاتی ہے delta y چونکہ stationary ہے اس لیے beta 1 beta 2 beta 3 کی significance check کرنے کے لیے hat t significance check کرنے لیے you can use standard t distribution یہ کر سکتے ہوں simple within one regression ایسا ہو سکتا کہ 1 estimator ols estimator phi k ols estimator skewed ہے dumper biased ہے اور beta k ols estimator اسی equation میں normal ہے normally distributed اس کو standard t سے آپ check کر وہ آپ check کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ دیکھ لیں گے کہ کتنے labs میں رکھنے ہیں اس سے کیا ہو جائے گا augmented dhiki filler estimate کر لیں گے clear و automatic labs save کر جاتا ہے وہ automatic w AIC SBC سے کر رہے لیکن آپ کو تھی پتا نہیں چاہی لیگ کون سے میں آپ کو بتاؤں بعض لیگ آجاتا ہے one تو میرے پاس کئی student باقی میں آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس لیگ one میں اور اس لیگ one میں confused کے اس لیگ کا کیا مطلب ہے اور اس لیگ کا مطلب ہے یہ لیگ آپ کی تھیری ہے unit root کی اور یہ لیگ سیریل کو ریلیشن remove کرنے کے لیگ دونوں میں فرق ہے تو جو automatic لیگ selection ہے وہ یہ ہے اس تھی نہیں ہے بس یہ جا رہت ہے وہ ہمیشہ t-1 ہی ہوگا اس پر کوئی change نہیں آئے چاہہ 20 لیگ یہ yt-1 نہیں ہوگا یہ بات سمجھ جاتے ہیں تو یہ area ہوگیا دوسرا issue ہم چاہتے جا رہے ہیں لکھتے دوسرا issue دوسرا issue یہ ہے کہ اگر آپ یاد رکھیں کہ اگر اس model میں null reject ہوگیا null reject ہوگیا تو اس کا meaning کیا بنے اچھا ایک چیز adf میں بھی hypothesis یہ یہ میں آپ کو سمجھانے ضرور adf میں بھی hypothesis یہ یہ کیوں کیونکہ lag تو کسی اور مقصد کے لیے ہے 5 to b ہے آگے چلیں اگر یہ null reject ہوگیا اس کا مطلب آپ کیا کہ سیریز کیا ہے station is اور اگر سیریز کے اندر trend نظر آ جائے اور ادھر سے یہ null reject بھی ہو جائے سیریز میں trend نظر آ رہا ہے اور null reject ہو رہا ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میری series تو without trend نظر آ رہی ہے stationary جب کہ میری series کے اندر trend مجھے نظر آ رہا ہے تو وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایسا model بنائے ہے جس کے alternate trend stationary process ہے ہی نہیں یہ یا unit root ہے اگر یہ unit root ہے پھر to a not drift آم ہے پھر trend آئے گا لیکن اگر h not reject ہو گیا تو alternate trend کی کوئی possibility آپ نے نہیں چھوڑی گی اب یہاں پھر econometrics کا important حصول ہے جو آپ نے سمجھ نا ہے test null ہوتا ہے estimation alternate کی ہوگی ہے test ہمیشہ null hypothesis ہوتا ہے estimation آپ alternate hypothesis کی کر رہے ہوتے ہیں کیوں null is a restriction on some model تو اگر آپ alternate بنائیں گے تو اس کے اوپر کوئی restriction لگا جو سے null کہیں گے نا تو آپ نے alternate trend کی possibility نہیں چھوڑی ہوئی تو null جو reject ہوتا ہے آپ کے model میں کئی سے trend نظر نہیں آتا جب کہ series show کر رہی ہے کہ trend ہے تو alternate کرنے کے لیے ہم اپنے model کو تھوڑا سا اور extend کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ہے a naught plus a 2 into t plus 5 into y t minus 1 plus i varies from 1 to p beta i delta y t minus i plus epsilon t ایکویشن تھوڑی سیور پڑی ہو پڑی اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اب جب میں null hypothesis بناوں گا نا وہ ہے phi is equal to zero اور alternate میں phi is less than zero تو جب null reject چگہا تو alternate میں possibility یہ ہے کہ ہمارا trend stationary process ہوگیا ہے سی رہی ہے ٹھیک ہے اب trend ریجیکٹ ہو پھر بھی trend آ سکتا ہے کسے کہیں کہ tsp series اگر null reject ہوگا اگر یہ null accept ہوگیا تو dsp چاہے وہ کسی case میں accept ہو لیکن اگر reject ہو جاتا تو وہاں simple stationary آرہا تھا اب reject ہوگا تو یہ tsp کہلائے گا trend stationary بات سمجھ آگئی اب eviews میں آپ کے پاس options آتی ہیں ایک option ہوتی ہے intercept اس کا مطلب ہے یہ equation ایک option آتی ہے none اس کا مطلب ہے یہ اٹھار ایک option آتی ہے trend and intersect اس کا مطلب ہے یہ equation آپ بہت سارے اقلمند لوگ یہ مشکرہ دیتے ہیں including myself جب جلدی کرنی ہو تو یہ مشکرہ دوں گا کتینوں try کر لوگ آپ ایک بات سمجھیں یہ union root کی equation میں نکال ہے اس issues پہ چار گھنٹے بول سکتا ہوں میں کافی ساری اس issues ہیں یہ سیریز میں unit root آئے گا یا نہیں unit root test unit root detect کر پائے گا یا نہیں یہ چیز پہ depend کرتا ہے کہ آپ intercept اور trend ڈال لے ہیں کے نہیں اور intercept اور trend آپ دیکھتے ہیں کہ significant ہیں یا نہیں یہ ان کی اپنی significance اس چیز پہ depend کرتی ہے کہ سیریز میں unit root سیریز میں unit root ہے کی نہیں unit root تو ہو گا ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا ہمارا test اس کو detect کر پاتا ہے کی نہیں یہ چیز پہ depend کرتا ہے کہ intercept اور trend آپ نے model میں ڈال لے ہیں کی نہیں یعنی type 1 error یا type 2 error اس چیز پہ depend کرتے ہیں اس equation کے کہ آپ کے model میں intercept اور trend ہیں کے نہیں اور intercept اور trend کی اپنی significance اس چیز پہ depend کرتی ہے کہ series کے اندر unit root ہے کے یہ تو chicken and egg ہو گیا اب ہم کریں کیا کہ اگر ہم پہلے intercept اور trend کی significance check کر لیں تو وہ خود unit root ہے بات تو اس کے لیے یہ بڑا careful ہونے کی ضرورت ہے اس اور dicky filler کی اتنی low power ہے unit root detect کرنے کی کہ آپ تو اس نہیں کرتے 1% significance criteria پہ اور 100 observations پہ جب لوگوں نے اس کی power test کی تو اس کی power less than 10% آئی یعنی کہ یہ 10% آپ سیریز میں properly unit root detect کر پایا ورنہ اس کی decisions gulf تھے ہم ہمیشہ test use کرتے ہیں power of test نہیں سوچتے power of test بھی کسی بلا کا نام بلکل تو power of test یہ ہے کہ how correctly your test is giving true results بات سمجھ جائیں اس case میں power of test mean 1 minus probability of type 2 error by the way ہم 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 probability of type 1 error کو تو type 2 error کی probability ویسی ہی کبھی نہیں سوچیں اور 1 minus probability of type 2 error ce یہ تو critical team نہیں یہ power of test کو 0 بھی لے جا سکتے ہے یہ اگر آپ gulp use کریں intercept و trend کو then power of unit root test will become 0 0 ہو سکتے بھائی۔ تو یہ بڑا ہی critical issue ہے۔ اس کے لئے چائف ہی نی پڑھے گی۔ regarder who is significantly live to our forum؟ سیگنید تیاری سب سے زیادہ کو تقلیم کریں گے لیکن واپس کا ونماظ کا تقلیم کریں گے اور سب سے ہم کوشششھی کریں گے کہ پارمی دیٹا پر اندل تل 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 تکار تل 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 تلس کرتے رہے ہیں اس سے اس کی طرح کا دیٹا ستل تل 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 دل تل 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 ویدو ایمانوڈر ستل تل تلتل خید بچی نکم موسیقی 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 موسیقی